السلام علیکم ویلکم باک ٹو ریسپیز بیسا ویرزوان آج میں آپ کو ایک بہت ہی فیموس میڈل اسٹرن ڈپ سکھاؤں گی ریسپی سکھاؤں گی ہموس اس کو کہتے ہیں اور جو بھی میڈل اسٹ میں رہ چکا ہے یا رہتا ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی امیزنگ ریسپی ہے اور اس کے بغیر تو ہمارے بہت سے کھانے جو ہیں وہ ادھورے ہیں میڈل اسٹرن تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ریسپی اس کے لیے سب سے پہلے چھولے ہیں میرے پاس ابلے ہوئے ایک کپ چھولے یہ میرے پاس ہلکے سے فروزن ہیں اور اس ریسپی کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو یا تو تھنڈا چلڈ پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے یا برف ایڈ کرنی ہوتی ہے تو میں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ میں نے چھولوں کو تھوڑا سا فریز کر لیا تھا تو یہ تھوڑے سے ہلکا ہلکا ان میں برف ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ تھنڈا یخ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا یا برف کے کچھ پیسز بھی آٹ کر سکتے ہیں بلینڈ کرنے کے وقت اس کے علاوہ تاہینی پیسٹ ہے میرے پاس یہ بنا بنایا تلو کا پیسٹ ہوتا ہے چھے ٹیبل سپونز لیمون کا رس ایک لیمون کا رس تین لہسن کے جوے جو کے چاپ ہو کے یوز ہوں گے دہی تقریباً دو ٹیبل سپونز بھر کے اور نمک اگر آپ نے چھولوں میں نہیں ڈالا اُبالتے ہوئے تو پھر آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے اور اگر ایڈ کر دیا ہے تو تب بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب بلینڈ کرنا ہے سارے انگریڈنس کو ڈال کے تو یہاں پہ میں نے چھولے ڈال دیئے ہیں لیمون جوز دہی وغیرہ سب ڈال کے اس کو بلینڈ کر لوں گی بلکل فائن پیسٹ بنانا ہے سمودھ سا اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے آپ کو اس میں چلڈ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے یا کچھ پیسز آپ برف کے ڈال دیجئے تو وہ ایک سٹیپ ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈال کے بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لوں گی اور پھر ہموس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو ہموس کو میں نے بلینڈ کر کے تیار کر لیا ہے بلکل یہ کنسسٹینسی بھی اس کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور کتنا بلکل یہ سمودھ بیسٹ بن چکا ہے تو اچھا طریقے سے بلینڈ کیجئے کوئی چھولے یا کوئی انگریڈنٹ جو ہے وہ ثابت نہ رہے ہموس کو اب میں سرف کر رہی ہوں اور اس کو کس طریقے سے میں پریزنٹ کرتی ہوں یہ آپ دیکھئے چھولے میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے تھوڑے سے اور اس کی اوپر میں اولیو آئل جو ہے وہ ڈالوں گی اور پیپرکا سے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے پھر اس کو میں پریزنٹ کر دوں گی ہموس بلکل تیار ہے اس کو ٹرائے کیجئے ایم شور کہ آپ کو وہی ٹیسٹ ملے گا جو کہ باہر ملتا ہے ہموس میں سارے انگریڈنٹس بہت ہیلڈی ہیں دہی، لیمن جوس چھولے اور تاہینی پیسٹ اولیو آئل تو یہ ایک بہت اچھی ریسپی ہے جو کہ آپ کو ضرور بنانی چاہیے اور پھر مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسی بنی ریسپیز بہت سابرزوان کو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی